ہماری یہ جو آواز ہے یا یہ پریس کانفرنس آپ کے ذریعے سے جو ہے آہ گورمیٹ آف انڈیا اور ال جی انتظامیہ جمہو کشمیر تک پہنچ سکے آج اس پریس کانفرنس کا مقصد جو ہے اصل مقصد وہ یہی ہے کہ عرصہ دراز سے کئی سالوں سے ایم جی نرگا کی سکیم جو ہے وہ چلی آ رہی ہے اور اس ایم جی نرگا کی سکیم کو چلانے میں ہمارے جتے بھی مزدور طبقہ کے لوگ تھے ان کو اس کا فائدہ ملتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پنچائیتوں کے بھی اندر جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہوتی تھی اس ایم جی نرگا سکیم کے تعلق سے میں یہ گزارش کروں آپ کے چینل کے مادیم سے جو یہ نیا آرڈر نکلا ہے کہ لیبر کی جو ہے وہ جیو ٹیک ہوگی اور اس کی بائیومیٹرک اٹینڈنس ہوگی اور جو بھی ایم جی نرگا کے تحت کام چل رہے ہیں پنچائیتوں کے اندر وہ موقع پر جائے گا آہ جی آرس جا کے ان لیبرز کی ان کاموں کی موقع پر جیو ٹیک کرے گا اور بائیومیٹرک اٹینڈنس کرے گا میں یہ سرکار سے یا ان لوگوں سے جنہوں نے یہ آرڈر نکلا ہے میں آپ کے چینل کے مادیم سے آپ میڈیا حضار کے مادیم سے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک پنچائیت گیارہ وارڈز پر مشتمل ہے ایک پنچائیت آٹھ وارڈ پر نو وارڈ پر مشتمل ہے ایک پنچائیت کام جو ہیں تیس تیس کام جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں کیا وہ ایک جی آر ایس ویڈن ٹائم تس بجے سے لے کے گیانہ بجے تک فرسٹ اٹینڈنس جو ہے وہ دس پندرہ بیس کاموں کی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے ہلی ایریہ ہے اور کچھ جگہوں میں ایسی ہمارے پرابلم ہے کہ علاقہ یہ پہاڑی علاقہ ہے جو رہی پنچ کیتا پر مشتمل کے اندر ابھی تک بھی کچھ پنچائیتوں کے اندر نیٹ ورک نہیں ہے وہ کیسے پر وہاں پہ جا کے وہ ٹینس جو ہے وہ کر پائے گا میری آپ سے یہ ایک ظاہرش ہے میں ایل جی انتظامیہ سے مرکتری سرکار سے ایز ای اسسوسیشن پریزیڈنٹ پنچیز اور سرپنچیز ہم یہ اپیر کرتے ہیں کہ اس آرڈر کو فوری طور پر جو ہے ریوک کیا جائے واپس لیا جائے تاکہ ہمارے ایم جی نرگاہ کے کام جو ہے وقت پر تو سٹارٹ ہوئے نہیں پہلے ہمیں ایک سال سے ہو جائے رہا دسمبر سے ہمارا جو پلان ہم نے گرام زمہ میں ہماری ایک تنظیم ہے تمام سرپنچیز کی پنچیز کی آل جمعو کشویر پنچائیت کانفرنس آج ہم نے اسی کے بینر تلے یہاں پر جو ہے بلاگ سن کورٹ میں ایک پریس کانفرنس کا اتمام کیا ہے جس میں ہمارے سرپنچیز حضرات ہماری سرپنچیز ایسوسیشن سن کورٹ کے صدر وحید حسین شاہ صاحب یہاں ساتھ میں ہیں ہمارے یہاں کے most dedicated young serpent style منظور مرزا صاحب جو کسون کورٹ کے ہیں باقی یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پینچیز حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں آج ہماری پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ایم جی نریگا کے تحت جس طریقے سے ہمارے دور دراز پنچائیتوں میں رہنے والے مزدور طبقہ جو ہے وہ وہاں پر کام کرتا تھا اور اس سکیم سے اس ایکٹ سے جو ہے ایم جی نریگا سے کافی فائدہ ان کو ملا ہے جہاں ہم گورنمنٹ کا شکریہ دا کرتے تھے کہ ایم جی نریگا کے تحت لوگوں کو روزگار ملتی تھی وہی پر آج ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ایکٹ کے اندر جو ہے ترمیم کی گئی ہے اور بائیومیٹرک اٹینڈس جو ہے وہ وہاں پر کام کے جو ہے کام جہاں پر لگیں گے ایم جی نریگا کے وہاں پر اٹینڈس آن لائن ہوگی اب ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں جیسے ہماری پنچائت فار فلانگی ریاز میں ہیں جہاں پر خود جو ہے ملازم کو یا ہم جو سرپینچ لوگیں اگر ایک وار سے اپنے دس وار یا یا گیرہ وار تک جائیں گے تو پورا دن درکار ہوتا ہے تو اگر ہماری پنچائت کے اندر دس یا گیرہ وار ہے وہاں پر چار چار یا تین تین کام ایک ایک وار میں ہیں وہاں پر کس طریقے سے جو آج صبح اور شام جو وہاں پر جی آرہی سے وہاں پر پونچے گا وہ وہاں پر اٹینڈس کرے گا پھر آن لائن جو ہے وہ شو ہوگی فوٹو گراف وہاں سے چڑھیں گے یہ ساری بڑی ٹاف ہے اس سکیم کے تیاد جہاں لوگوں کو روزگار ملتا تھا وہ ہی پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تیاد جو ہے یہ تمام درم برم ہو جائے گا یہ ایکٹ اور اس کو فوری طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لیپٹینٹ انتظامیہ ہے لیپٹینٹ گورر جمہو کشمیر اور گورمنٹ آف انڈیا اس سے پر زور اپیل ہم کرتے ہیں تمام سرپینچیز اور پنچیز کہ اس فیصلے کو واپس لیں اس جو قانون آپ نے بنایا ہے اس کو واپس لیں اور تاکہ ایم جی نریگا کے اندر لوگ کام کر سکے ہماری پنچائیتوں کی ڈیولممنٹ ہو سکے اور کام بقت پر جو ہے وہ ہو سکے موسیقی موسیقی